موسیقی ویب ٹی وی کے تمام ساتھیوں کو میرا سلام آج ہم کمپیریزن کرنے جا رہے ہیں بولی وڈ کے دو مشہور ایکٹر اکشے کمار اور شاہ روخان کے درمیان اکشے کمار کا ریل نام رجیب حری ام بھاٹیا ہے جبکہ شاہ روخان کا اصل نام شاہ روخان ہی ہے اکشے کمار کی ڈیٹ آف برت 9 ستمبر 67 ہے جبکہ شاہ روخان کی ڈیٹ آف برت 2 نومبر 65 ہے اکشے کمار اس ٹیم 57 یئرز کی ہیں جبکہ شاہ روخان اس ٹیم 58 یئرز کی ہیں اکشے کمار امریستر میں پیدا ہوئے جبکہ شاہ روخان نیو دلی میں پیدا ہوئے اکشے کمار کی ہائٹ 5 فٹ 10 انچ ہے جبکہ شاہ روخان کی ہائٹ 5 فٹ 8 انچ ہے اکشے کمار کے فادر کا نام حری ام بھاٹیا ہے جبکہ شاہ روخان کے فادر کا نام میر تاج محمد خان ہے اکشے کمار کی مدر کا نام عرونا بھاٹیا ہے جبکہ شاہ روخان کی مدر کا نام لطیف فاطمہ خان ہے اکشے کمار کی ایڈوکیشن ٹینتھ پاس ہے جبکہ شارو خان نے ماسٹر ڈگری کی ہوئی ہے شارو خان کی پہلی فلم کا نام سب بنات تھا جو 1991 میں ریلیز ہوئی جبکہ شارو خان کی پہلی فلم کا نام دیوانہ تھا جو 1992 میں ریلیز ہوئی اکشے کمار اس ٹائم 150 فلموں میں کام کر چکے ہیں جبکہ شارو خان اب تک 109 فلموں میں کام کر چکے ہیں اکشے کمار کی اپ کمنگ فلم سنگم اگین ہے جو 2024 میں ریلیز ہوگی جبکہ شارو خان کی فلم کنگ ہے جو 2026 میں ریلیز ہوگی اکشے کمار کے پاس انسٹرائم 2500 کروڑ ہیں جبکہ شارو خان 7300 کروڑ کے مالک ہیں اکشے کمار نے 2001 میں ٹوینکل کھنہ سے شادی کی جبکہ شارو خان انسی 91 میں گوری خان سے شادی کی اکشے کمار ایک فلم بنانے کا 60 سے 145 کروڑ لیتے ہیں جبکہ شارو خان 150 سے 250 کروڑ لیتے ہیں اکشے کمار سٹیم رائز اور گرین دھائی کو پسند کرتے ہیں جبکہ شارو خان کو دال اور رائز پسند ہیں اکشے کمار کی ٹوٹل چلڈرن دو ہیں جس میں ایک سن اور ایک ڈاٹر شامل ہے جبکہ شارو خان کی بھی دو چلڈرن ہیں جس میں ایک سن اور ایک ڈاٹر شامل ہے اکشے کمار کی ایک بڑی بہن ہے جبکہ شارو خان کی بھی ایک بہن ہے اکشہ کمار کی فیمس موویز کی بات کریں تو بوس راوری رٹھور اور گبر شامل ہیں اگر آپ کو اکشہ کمار کی کوئی اور مووی پسند ہے تو وہ کمٹس میں بتائیں جبکہ شارو خان کے مشہور موویز میں مائی نیمز کان دل والے دولنیاں لے جائیں گے وہ اپتے شامل ہیں اگر آپ کو شارو خان کی کوئی اور مووی پسند ہے تو کمٹس میں بتائیں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی موسیقی